موسیقی اسلام علیکم چلتے پھرتے میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں آج میں موجود ہوں بحریہ ٹاؤن میں اور جنہ ایوینیو کے پاس بہت سارے لوگ کومنٹ کر رہے ہیں کہ جی آپ نے ہمیں جو ہے وہ بتایا کہ فلیٹس اتنے کے ہیں اس کے علاوہ پلوٹس اتنے کے ہیں آپ نے بازار کے بارے میں نہیں بتایا الیکٹرونک بازار لے لیں موبائل مارکٹ لے لیں تو آج میں بحریہ ٹاؤن کی سب سے بڑی الیکٹرونک بازار کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا جو کہ ایک بڑا میگا پروجیکٹس لانچ ہو چکا ہے اور اس کی بکنگ بھی جو ہے وہ جاری ہو گئی ہے ہم بات کریں گے ڈیل زباد ڈیل زباد کے ساتھ میں نے بہت ساری ویڈیوز پہلے بھی بنائی ہے اور ڈیل زباد کے پاس آپ کو لانے کا مقصد یہ تھا کہ بلڈر سے کم قیمت میں آپ کو ڈیل زباد دیتا ہے وہ کیوں دیتا ہے کیسے دیتا ہے یہ ساری بات ہے ہم ڈیل زباد کے لوگوں سے بات کریں گے اور آپ کو سب سے پہلے ہم لے کر جائیں گے کہ جو موڈل ہے جو تیار کیا گیا ہے الیکٹرونک بزار کا جو سب سے بڑا بہریہ ٹاؤن کا بننے جا رہا ہے یعنی کہ ریگل صدر اور اس کے علاوہ کراچی شہر میں جتنی بھی مارکٹیں ہیں جہاں پر فیمیل نہیں جا سکتی بے ہنگم ڈائب کی دھگانے بنی ہوئی ہے مگر یہ پروجیکٹ کس طریقے کا ہوگا کیسا لگجری ہوگا کیا فیمیل بھی سکون سے آکے اپنے الیکٹرونک کے سامان خرید سکیں گی تو یہ ساری باتیں ہم کریں گے ڈیلز آباد کے ساتھ تو چلیے میرے ساتھ اس وقت میں جی ایف ایس الیکٹرونک بزار کے موڈل کے بالکل سامنے کڑا ہوا ہوں اور ڈیلز آباد کے سینئر میمبر آتی بھائی بھی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے آتی بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے جو ہے وہ الیکٹرونک بزار کے بارے میں ویسے تو لوگ کہہ رہے ہیں جی فلیڈ کے بارے میں بتا رہے ہیں آپ لوٹس کے بارے میں بڑا بتاتے ہیں اصل چیز ہے جی کمرشل تو اب ہم نے جو ویڈیو بنائی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ جو صدر میں ہیں جو ریگل میں ہیں اس کے علاوہ کراچی شہر کی مختلف مارکٹس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو چاہتے ہیں کہ کیونکہ بہریہ ٹاؤن ایک بہت بڑا سٹی ایک طریقے سے ایک الگ شہر ہے اور اس میں الیکٹرونک اگر ان کی اپنی ایک دکان ہے تو اس میں بہت زیادہ جو ہے وہ ریونیو ان کا جنریٹ ہوتا ہے کمائی بھی اچھی خاصی ہو جائے گی کیونکہ بہریہ ٹاؤن سے صدر آنا بڑا مشکل ہے ریگل آنا بڑا مشکل ہے پھر اس کے بعد گنوینس کا ایک بڑا ایشو ہوتا ہے تو اندر ہی ایک بڑی زبردست قسم کی بزار بننے جا رہا ہے تو یہ بزار کیسا ہوگا اور لوگوں کے بارے میں بتائیے گا کہ مطلب اگر لوگ یہاں پر گھومیں گے تو آسانی سے چھوپنگ کر سکتے ہیں حسن بھائی سب سے والے آپ کو سلام ہمیشہ کی طرح آپ جب ہم کوئی نئی ایکسائٹنگ چیز لے کے آتے ہیں تو آپ ہمیں پکڑ لیتے ہیں تو چلتے پر تو آپ یہاں پہ بھی آگئے ہیں اب ہم نے اس وقت لانچ کیا ہے جی ایف ایس الیکٹرونکس بزار ٹھیک ہے یہ ہم نے بہت ہمارے پر فرمایش آ رہی تھی لوگوں کے لوگوں کے قویریز آ رہی تھی کہ آپ کمیرشل کب لے کے آئیں گے کیا کریں گے اس کے اندر ہم ایک نیا کونسیپ لے کے آئے ہیں الیکٹرونک بزار کے نام سے جو کہ سمجھ لیں بیریہ ٹاؤن کا سب سے بڑا الیکٹرونک بزار ہوگا ریگل سردہ تاریخ روٹ سب کو بھول جائیں گے لوگ سب سے ایکسائٹنگ چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں آپ ریگل مارکٹ جاتے ہیں پہلے آپ سوچتے ہیں ہمارا پارکنگ میں کیا کروں فیملی کو لے کے جاؤں کی نہیں جاؤں پندرہ پندرہ منٹوں کو گاڑی لے گھوم رہے ہوتے ہیں پھر کوئی بندہ تھک کے چلے ہی جاتا ہے پلے نہیں ہو سکتا یہ وہ چیز لے کے آ رہے ہیں جو کونسیپ دبائی میں یو ایس میں یوکے میں ہوتا ہے کہ آپ گئے اپنی فیملی کے ساتھ پارکنگ کا کوئی مسئلہ نہیں آپ اتر آ کے دیکھیں گے دیکھیں پارکنگ ہم اس کے اندر بیسمنٹ پارکنگ دے رہے ہیں ائر کنڈیشن شاپنگ مال دے رہے ہیں ہم اس کے اندر دکانیں ساری ائر کنڈیشن ہوں گے سکون سے فیملی کے ساتھ آئیے سکون سے شاپنگ کیجئے جو چیز سمجھ میں آئے اور بہریہ ٹاؤن میں یہ سب سے بڑا الیکٹرونک بزار ہوگا اردگیت باہر جا کے دیکھیں یہ ویسنیٹی مختلف پروجیکٹس آ رہے ہیں اور جگہ اسی ہے کہ اردگیت کمرشل ہی کمرشل ہیں آپ کو کوئی شاپنگ کرنی ہے آپ کو وہاں موجود ہیں سامنے ایک تھیم پاک دیکھے گا ادھر آپ کو دیکھ رہا ہے ایک فیملی انوائیمنٹ دے رہے ہیں جس میں آپ جا کے سکون سے شاپنگ کریں اسی ائر کنڈیشن انوائیمنٹ آتی بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو پورا پروجیکٹ ہے یہ زیادہ دور نہیں ہے مطلب یہ ہوگا کہ بہریہ ٹاؤن سے کون ہے خاچے میں جو ہے وہ بڑا پروجیکٹ بلکل آپ نے مین گیٹ سے انٹر ہوئے اور تھوڑا ہی آگیا ہے صرف بہریہ ٹاؤن کے لوگوں کو فائدہ نہیں ہوگا بلکہ جو ڈی ایچے سٹی کے لوگ ہیں ایسے سوسائیٹی ہے آگے پیچھے جتنے بھی سوسائیٹیز ہیں وہ لوگ بھی یہاں پر خریداری کے لیے آئیں گے محسن بھائی کونسیپ یہی ہے بہریہ ٹاؤن ایک نیا سٹی بننے آ رہے ہیں لوگ ڈیفرنٹ ریزن سے آئیں گے ہاں پر کوئی تھیم پارک آ رہا ہے کوئی گولف کورس آ رہا ہے کوئی زود دیکھنے کے لیے آ رہا ہے شاپنگ سینٹر اس طرح بنائیں کہ ہر آدمی کے لیے فیسلیٹیٹ کریں یہ نہیں ہو کہ صرف بہریہ ٹاؤن والے یہ پورے کراچی کے لوگوں کیٹر کر رہے ہیں بہر سے بھی لوگ آ رہے ہیں بہریہ ٹاؤن میں جو کونسیپ بہر سے یورپ سے یو ایس سے لوگ آ رہے ہیں گھومنے کے لیے رہنے کے لیے ویکیشنز پہ آ رہے ہیں ان سب کو چیزیں دور سٹیپ پہ ملیں اس ہی کونسیپ سے چیز بنائی ہے اس کونسیپ کو مزید جو ہے افاق بھائی ہمارے موجود ہیں انشاءاللہ آپ کو موڈل کے بارے میں بتائیں گے افاق بھائی اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہے افاق بھائی کچھ ایسا خاص چیز بتائیں جی ڈیلز آباد کے بارے میں بات کروں گا میں نے بھی یہی بتایا کہ ڈیلز آباد ایسا کیا کرتا ہے جو لوگوں کو جو ہے وہ کم قیمت میں جو ہے وہ پروپرٹیز یعنی کے پلوٹس ہو گئے فلیٹس ہو گئے یا موبائل مارکٹ ہو گئے یا اس کے علاوہ یہ الیکٹرونک بازار اب ہم دیکھ رہے ہیں ڈیلز آباد ہمیشہ کی طرح ہمیشہ مارکٹ میں نیو ڈیلز لے کر آتا ہے جس کا فائدہ جو ہے وہ انویسٹر اٹھاتے ہیں عام پبلک بھی اس کا فائدہ اٹھاتی ہے اور اس کے اندر سب سے بڑی بات یہ ہے کہ دیکھیں الیکٹرونک جو ہے وہ ہر گھر کی نیڈ ہے کسی کو اس تھی چاہیے کسی کو واشنگ مشین چاہیے آپ جب سامنے مارکٹ ہے گھر کے بلکل سامنے ہے آپ واک کرتے ہیں جائیں اور جا کے سامان اپنے لے کر آجائے خاص اور پہ جو فیمل ہے جو ان کو مطلب کہ سینٹرل اے سی کی انوائرمنٹ ملے گا ٹھیک ہے کوئی رش نہیں ملے گا وہاں پہ پارکنگ ایویلیبل ہے ٹھیک ہے اور اس کے چاروں طرف جو ہے وہ آبادی ہے اور گراؤنڈ پرس تھرٹی یہ پروجیکٹ ہے تو افاق بھائی اس پر تمہارے ساتھ موجود ہے اب تھوڑا سا میں آپ کو گراؤنڈ کی طرف لے کر جاؤں گا گا گراؤنڈ پر چلتے ہیں کیونکہ زیادہ تر لوگ کہتے ہیں جی صرف نقشے موڈل تیار ہو جاتے ہیں زمینوں کا پتہ نہیں ہوتا تو اب میں آپ کو زمین کے پاس لے کر جاؤں گا اور وہاں پر کیا ہو رہا ہے وہ بھی سب آپ کو دکھاؤں گا تو چلیے میرے ساتھ جی اس وقت ہم سائٹ پر موجود ہیں جی ایف ایس میگا ٹوین ٹاور جس کی بات ہم کر رہے تھے کہ پورے بہریہ ڈاؤن کا سب سے بڑا بازار بننے جا رہے تو افاق بھائی سب سے پہلے میں آپ سے بات کروں گا اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں اب یہ پوری زمین ہے اب اس کے اوپر کیا ہونے جا رہے سر اس کے اوپر جی ایف ایس میگا ٹوین ٹاور ایک تو یہ پروجیکٹ بن رہا ہے لیکن ابھی جو ہم جس کی مارکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ جی ایف ایس الیکٹرونک بہدار بننے جا رہا یہاں پہ اور بہت ہی بڑا ایک ہیوز قسم کا بہدار بننے جا رہا ہے اور اس سے فائدہ اٹھائیں گے بہنگٹ آن والے ٹھیک ہے افاق بھائی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ سامنے وہ امتیاز سپرسٹور ہے بہت بڑا امتیاز سپرسٹور ہے جس کی وہ بھی اپنی پرو موشن ہم دیکھتے ہیں اکثر میں میسیج بھی آ جاتے ہیں بہریہ ڈاؤن سامنے آپ کے رہائش ہے بینگلوز پیچھے ویلاز ہیں سامنے فلیٹس ہیں آپ ضروری نہیں کہ آپ سامنے والی مارکٹ میں جائیں آپ ڈائرکٹ یہاں پہ بھی آ سکتے ہیں اور یہاں سے آپ نے الیکٹرونک کے آئیٹمز پرچیز کی ہے اور سیدھا آپ گھر چلے گا کیونکہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر ہے یہ جس لائے گا سمجھے یہ ریگل چاک جو ہے ہمارا صدر ریگل الیکٹرونک مارکٹ وہ ہی اٹھ کر آپ کے پاس آ رہی ہے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے آپ کو میں تو یہ سمجھ ریگل پہ تو بڑی مہنگی ترین دکانے ہیں تو اب میں مین سوال کے اوپر آتا ہوں جو لوگ جاننا چاہتے ہیں تو یہاں پر جو لوگ سرمایہ لگانا چاہتے ہیں اپنا جو دکانے خریدنا چاہتے ہیں کیا وہ قابل برداشت ہوگا یا پھر ناقابل برداشت ہوگا وہ ان کی جو ہے وہ قسمت جو ہے وہ مطلب بڑا اوپر نکل جائے گی قدم نہیں ایسا کچھ نہیں ہے ڈیل ساباد ہمیشہ کی طرح ڈیل سلے کر آتا ہے مارکٹ میں لانچ کرتا ہے ڈیلس اس کا فائدہ جو ہے انویسٹر بھی ہمارے اٹھاتے ہیں ڈیلس بھی ہمارا فائدہ اٹھاتے ہیں اس کا اور یوزر تو خاص طور پر بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں اکتیس دسمبر تک ہم نے ایک پروموشن لانچ کی بھی ہے جو بھی اکتیس دسمبر سے پہلے پہلے اس کی بکنگ کرواتا ہے تو ہم اس کو ایک سرپرائز ڈیل اس کو ہم دیں گے اور ڈیل ہماری جو ہے وہ ہمارے کال سینٹر کے اوپر آپ کال کریں ڈیلو تھی ڈیلو فور ٹریپل وان سیمن تھاؤزن کے اوپر ہم اس کو انٹرٹین کریں گے کلائنٹ کو اپنے کمپلیٹ انفرمیشن دیں گے پر بھی ان کا جو ہے وہ کونٹیک نمبر موجود ہے چاہے تو آپ ڈیریک ان سے رابطہ کر سکتے ہیں اور جو بھی معلومات آپ نے لینے بجائے کومنٹ کریں گے تو فون پر رابطہ کر لیں آتے بھائی بھی موجود آتے بھائی سے بات کریں آتے بھائی اطراف میں ساری مارتے جو ہے وہ مکمل ہو چکی ہیں سرکچر سارے بن چکے ہیں اب اس کی باری آ گئی ہے سی کے ساتھ ایک اور بڑا پروجیک بن چکا ہے کیا کہیں گے یہ کب تک مکمل ہو سکتا ہے موسین بھائی اس کا کام شروع ہو گیا اور کافی تیزی سے جاری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کام چل رہا ہے اور انشاءاللہ ہو رہا ہے یہاں تک جا رہا ہے یہ نہ صرف بیریہ ٹرن کو کیٹر کرے گا یہ پورے کراچی کو کیٹر کرے گا لوگ ریگل مارکٹ کو بھول جائیں گے سکون یہاں پہ یہ ہوگا کہ آپ آئیں گاڑی پاک کریں فیملی کو لے کے آئیں وانہ لوگ زیادہ دار آوائٹ کرتے ہیں فیملیز کو لے کے جانے میں الیکٹرونک مارکٹ کے کے ایک رش ایک زندگی جو ہے بڑی مشکل ہے تو یہ لے کے آئے ہم کونسپٹ کے جیسے لوگ باہر کرتے ہیں آرام سے فیملیز کے ساتھ گئے آپ نے گھومے پھرے دیکھیں سامنے آپ کو تھیم پاک دکھ رہا ہے وہاں چلے گئے آپ کو کوئی گروسری کی شاپک نہیں ہے آپ امتیاز چلے گئے آپ نے ہمارا جو یہ زو ہے یہ بھی قریب ہے سامنے اپارٹمنٹس ہیں نہ صرف انویسٹرز کے لیے بلکہ رہائشیوں کے لیے بھی یہ ایک بہت زبدست منصوبہ ہوگا جس میں لوگ نہ صرف وہ فیسلیٹیٹ ہوں گے بلکہ وہ دعائیں بھی دیں گے ڈیلز آباد کو بھی اور جیسے کہ فاق بھائی نے بتایا ڈیلز ہم بولے کہ آتے ہیں ہمیشہ ایسے ایسے اپنے کسٹمرز کے لیے کہ وہ سرپرائز بھی ہوں اور خوش بھی ہوں تو انشاءاللہ ایسی ہی ڈیل لے کے آ رہے ہیں جس کے لیے ہمیں کونٹیکٹ کریں اور آپ میں دعائیں دیں ایک آخری سوال میں کروں گا وہ یہ سوال ہے کہ جیسے کہ اگر میں پرائز بڑھ رہی ہے اور ایلیگل چیزوں والے جو ہے وہ اس کا جو خاتمہ ہو رہا ہے اسہ اسہ تو آپ کے سمجھتے ہیں اگر جو لوگ یہاں سرمایہ لگانا چاہتے ہیں ان کے لیے قابل اعتماد کیا چیزیں اس پوائنٹ کے پر بات کریں دیکھیں محسن بہی جیسے ہم نے بتایا کہ سپریم کورٹ کے آرڈرز آرہے ہیں ڈیملیشن شروع ہوئی یہ کراچی میں ڈیفرنٹری سب سے بڑا جو بہریہ ٹاون کا جو ہے پلس پوائنٹ وہ ہے یہ کہ زمین سپریم کورٹ نے ہی ایلوٹ کی ہے اس کی باؤنری سپریم کورٹ نے بنا دیا ہے بیری اٹام کو پرمیشن دیا ہے یہاں پہ کنسٹرکشن کریں یہاں پروجیکس بنائیں لوگوں کو بیچیں تو سیفیسٹ اس وقت جو آپ کی جو انویسمنٹ ہے وہ یہاں پہ ہے اور بہت ساری لوگ کراچی سے بہت ساری انویسٹرز رہائشی جو بچارے جن کے آپارٹمنٹ گر رہے ہیں وہ سب بولنے کہ اب یہاں پہ آ جائیں ایک زندگی سکون بھی ملے گا آپ کو پیس آف مائنڈ ہے آپ اگر دیکھیں تو لوکیشن دیکھیں یہ خوبصورتی بھی ہے پیس آف مائنڈ بھی ہے اور آپ کو کراچی کا لوکی نہیں آرہا آپ لگتے ہیں کہ کراچی سے باہر کی یا تو آپ اسلامباد چلے گئے ہیں یا آپ دوبائی آگئے ہیں بڑی بڑی روڈیں کشادہ آپ آرام سے گھومیں فیملیز گھوم رہی ہیں شاپنگ کر رہی ہیں ہر طرح کا پیس آف مائنڈ ہے ایک اور سوال میں کروں گا الیکٹرونک بازار کے حوالے سے یہ کس طرح کی دکانے ہوں گی کیا یہ وہی ریگل کی طرح دکانے ہوں گی یا بڑی لگجری قسم کی دکانے ہوں گی اور کتنی بڑی بڑی دکانے ہوں گی اور اندازے کی مطابق اس پورے پروجیکٹ میں کتنی دکانے کانٹیٹی بتا دیجئے گا محسن بھائی یہ ریگل کو تو آپ بھول جائیں گے ٹھیک ہے نا جیسے بتایا کہ یہ ایک ایک کنڈیشن مال ہوگا ٹھیک ہے بڑی دکانے ہوں گی لوگ سکون سے آئیں شاپنگ کریں کوئی پرشانی نہیں ہوگی اور باقی دکانوں کا صحیح زبدست ہے آپ کو یہ نہیں ہوگا کہ آپ گئے چھوٹی چھوٹی دکانے چلے گئے آپ نے کر دیا یہ والا یہ والا کونسپٹ نہیں کونسپٹ لے کے آ رہے ہیں دبائی والا کہ جب دبائی والے بھی آئے ہیں تو یہی سے شاپنگ کر کے لے جائیں لوگ بھول جائیں دبائی کو کہ دبائی کرنے شاپنگ جائیں میں بولیں گے ہم آ رہا ہے جی ایف ایس میں کا یہ مال ہے یہ آپ کا جو الیپرانک مارکٹ ہے یہاں پہ شاپنگ کر رہے ہیں دبائی والے لوگ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں یو ایس والے لوگ چھوٹی اوٹی کے لیے آتے ہیں تو یہ نہیں ہوگی شاپنگ وہاں سے کریں شاپنگ کرنے کے لیے لوگ انشاءاللہ یہاں پہ آئے کریں گے میں یہ کہوں گا کہ جی اب آخرے میں اقتتام کروں گا اقتتام سے پہلے جو ہے میں یہ کہوں گا کہ جی ڈیلز آباد سے کیسے رابطہ کیا جا سکے گا ہمارا یو اے نمبر ہے ڈیلز آباد کی آج ایک اور ویڈیو کا اقتتام ہوتا ہے اور صرف اور صرف الیکٹرونک بازار نہیں بلکہ موبائل مارکٹ اس کے علاوہ آپ پلوٹس لے لیں یا پھر اس کے علاوہ بڑے بڑے جو پروجیکٹس بن رہے ہیں اس میں جو فلیٹس ہوتے ہیں اس کے مطالق بھی آپ ان سے تفصیلات لے سکتے ہیں اور ساری چیزیں جو ان سے پوچھ سکتے ہیں مجھ سے نہ پوچھئے گا چلتے بڑھتے سے کیونکہ مجھ سے زیادہ جو انفرمیشن ہے وہ ڈیلز آباد والوں کے پاس ہے تو مجھے دیجئے اجازت تب تک کے لیے اللہ حافظ مجھے دیجئے